یہ نوائنگ روم ہے اور اس کا آپ حال دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوا پڑا ہے میری نظر سے بھی گزرا اور میں نے کنفرم کرنا چاہا کہ آیا کہ یہ خبر درست ہے یا نہیں تو پتا چلا کہ یہ بیان ان کی جانب سے جو دیا گیا ہے بلکل درست کوریکٹ انفرمیشن ہے اور جس چینل نے یہ خبر لگائی ہے بلکل ٹھیک خبر ہے خبر کیا ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں محکمہ موسمیات نے آج بارش کی درست پیشن گوئی نہیں کی مراد علی شاہ دنیا نیوز کی یہ خبر ہے اور یہ ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کرمنٹ ہے اور یہاں پر بارہ سال سے ہی بارشے ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب سے نظام یہ بنا ہے برسات کے موسم میں اس علاقے میں بارش ہوتی ہے کراچی میں لاہور میں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بارشے ہوتی ہے پچھلے گیارہ سال سے جب ان کی مسلسل حکومت ہے آج بارہ سال پورے ہو چکے ہیں تو ان گیارہ سال میں جو کراچی کی صورتحال تھی اس کا چہرہ میڈیا آپ کو نہیں دکھا رہا تھا اور اس بار بھی پاکستان کے میڈیا نے آپ کو کراچی کا اصل چہرہ نہیں دکھا رہا تھا لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی کا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان میڈیا کے اور یہ بڑے بڑے انکرز ہیں بڑے بڑے نیوز چینلز ہیں جو سیاسی پارٹیوں کی فنڈنگ پر چلتے ہیں ان کی بدقسمتی اور عوام کی خوش قسمتی کے جب سے سوشل میڈیا بنا ان لوگوں نے ان کو بہت بری طرح ایکسپوز کرنا شروع کر دیا تو اگر اس وقت سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آپ کراچی میں آپ کو سب اچھا کی ریپورٹ مل رہی ہوتی جس طرح سعید غنی صاحب ناصر حسین شاہ صاحب پراد علی شاہ جتنے شاہ ہیں جتنے غنی ہیں جتنے زرداری ہیں جتنے بھٹوں ہیں سندھ کے وہ سب کسی بھی ٹی وی پروگرام پر بیٹھتے ہیں کوئی بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر سب اچھا کی ریپورٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ ہوا ہی نہیں یہاں پر اور سعید غنی صاحب نے تو ایک عادت بنا دی ہے واقعی وزیر تعلیم ہے وہ ٹھیک ہے وہ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں بڑی لینگ روزر میں اور جا کے ویڈیوز بناتے ہیں بڑی بڑی روڈس کی اور کون سے فلائ آور کی ہے اب بندہ پوچھے کہ فلائ آور پر کون سا پانی کھڑا ہوتا ہے کس ملک میں جا کے پانی کھڑا ہوتا ہے فلائ آور پر اور یہ ویڈیوز آپ کو بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد اتنا ہے کہ پچھلے گیارہ سال سے جب مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر گرمنٹ کر رہی تھی تب بھی کراچی کی یہی صورتحال تھی اس سے بتر یا اس سے تھوڑی سی بہتر تھی لیکن کراچی میں سڑکوں پر پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پر ندین آلے اور یہ وغیرہ سسٹم جو بھی آپ لوگوں نے سین دیکھیں آپ لوگوں نے پلیس کی گاڑی وہاں پر پھس گئی پلیس لوگوں سے مدد مانگ رہی ہے تو وہاں پر یہ صورتحال تھی لیکن ہمارا میڈیا ہمارے بڑے بڑے اینکرز اس کا جو اصل چہرہ ہے وہ نہیں دکھا رہے تھے بدقسمتی سے سوشل میڈیا آگیا دوسرا پاکستان تحریک انصاف کی گورمنٹ جو ہے وہ بنی ہی سوشل میڈیا کی اوپر ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے ان کی بہت سٹرانگ ہے بہت بڑا فین فالوئنگ ہے تو انہوں نے بھی وہاں سے ان کو ایکسپوس کرنا شروع کر دیا اب آپ لوگ نے دیکھا ہوگا جب کرونا کی سچویشن چل رہی تھی سارے صحافی سارے میڈیا ہاؤسز مل کر قائم علی شاہ یہ مراد علی شاہ جو سندھ کے وزیرالہ ہے سندھ گورمنٹ کی پیپلز پارٹی کی تعریفیں کرنے پر لگے ہوئے تھے حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا جو انتظامات لاہور میں تھے جو پنجاب میں تھے وہ کراچی اس کے اور سندھ اس کے ایک برابر بھی نہیں ہے میں اس ویڈیو میں نہ سندھیوں کی نہ سندھ کی نہ کراچی کی کسی قسم کی کوئی دلازاری کر رہا ہوں میں صرف ایک سیاسی جماعت اور ان کے پیرول پر چرنے والے جو میڈیا ہاؤسز ہیں میڈیا کے جو بڑے بڑے انکرز ہیں ان کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے اب ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا دوسرا ایک بات میں آپ کو سامنے واضح کر دوں کل بھی میں نے اس بارے میں بات کی تھی کہ بہریہ ٹاؤن ڈی اے چھے جو بڑے بڑے سکیم ہے وہاں پر جو زمینیں پیپلز پارٹی نے بہت ہی کم کم ریٹ پر بڑے بڑے ہاؤسنگ سکیم بڑے بڑے لوگوں بڑے بڑے ٹھیکے داروں کو بیچ دی جس طرح بہریہ ٹاؤن کی زمین جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے سندھ کی گورنمنٹ نے زرداری نے انہوں نے بیچی ملک ریاس کو تو وہاں پر بھی پانی کھڑا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا میڈیا بہریہ ٹاؤن کو اس ٹائم بلکل بھی ریپورٹ نہیں کر رہا حالانکہ بہریہ ٹاؤن کی بھی بہت بری صورتحال ہے میں کراچی بہریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیوز بہت ساری دیکھی ہوں گی اسی طرح ڈی اچھے جیسا پوش علاقہ جہاں پر لوگوں کا خواب ہوتا ہے لوگ سوچتے کہ میں نوکری کروں گا یا کاروبار کروں گا اور پیسے کماؤں گا کہ جناب میں ڈی اچھے میں ایک بنگلہ لوں گا وہاں پر فلیٹ لوں گا وہاں پر رہوں گا میری لائف وہاں پر اچھی ہو جائے گی تو ڈی اچھے کے گھروں میں بقاعدہ پانی گس چکا ہے آدھا فٹ ہے ایک فٹ ہے چھے انچ ہے تین انچ ہے جتنا بھی ہے پانی اس وقت وہاں پر گھروں میں گسا ہوا ہے تیسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ وزیراللہ صاحب نے سارا کا سارا مدہ جو ہے وہ محکمہ موسمیات پر ڈال دیا افسوس ہوتا ہے ایسے وزیراللہ پر کہ آپ کو یہ مطلب کہ آپ نے انتظامات ٹھیک کر کیے ہوئے تھے اور ویسی بس محکمہ موسمیات نے آپ کو غلط خبر دے دی چلو ٹھیک ہے محکمہ موسمیات سے غلطی ہوگی آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے تھے پنجاب کے اندر کیا سچویشن تھے میں آپ کو ایکچول رپورٹ بتاتا ہوں اسمان بزدار صاحب کی جو آپ کو میڈیا نہیں بتاتا کیونکہ وہ جو ہے میڈیا کو چاہیے شہباز شریف ٹائپ کا بندہ چاہیے مشہور بندہ چاہیے کیونکہ اسمان بزدار ایک غیر معروف شخصیت ہے اس کے بارے میں آپ کو میڈیا نہیں بتائے گا پنجاب کے اندر جب کرونا تھا ایک تو کرونا کے اوپر وہ قابو پا رہے تھے کرونا کے لئے وارز بنا رہے تھے ہسپتال بنا رہے تھے وہاں پر ڈاکٹرز مینج کر رہے تھے جو بھی سسٹم تھا لوگ ڈاؤن کا الگ سین چل رہا تھا سمارٹ لوگ ڈاؤن الگ سے اپلائے کیا ہوا تھا وہ جو حکومت کے اوپر ایک عذاب آیا ہوا تھا وہ ایک الگ مسئبت تھی اس کو بھی پنجاب حکومت ڈیل کر رہی تھی اور بہت اچھے سے ڈیل کر رہی تھی دوسری جانب انہی دنوں میں بارش کے حوالے سے بقاعدہ سیمینارز ہوتے رہے کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی رہی واسا کے لوگ وہاں پر جا کر بیٹھتے تھے اور بقاعدہ پلیننگ کی گئی کہ ہاں ایسا بارش آنے والی ہے اس دفعہ بارشیں زیادہ ہونی ہیں اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے اس کے لئے بقاعدہ پالیسیز بنائی گئی بقاعدہ پلیننگ کی گئی ایون کہ ایک انڈر وارٹر منیجمنٹ جو پروجیکٹ ہے وہ اب بنا دیا گیا یہاں پر کروڑوں روپیہ اس پر لگایا گیا ہے اور تقریباً دو سے تین ماہ میں تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی بار اگلے برسات میں کیونکہ بارشیں تو ہونی ہیں اگلے برسات میں جو لکشمی چوک ایریا ہے وال سیٹی ہے جو پرانہ لاہور ہے اس طرف جو صورتحال ہوتی ہے وہ والی صورتحال آپ کو اگلے سال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہیں دیکھنی پڑے گی باران اس طرف کی بات کرتے ہیں لاہور کی اس سائٹ کی تو اس سائٹ پہ تو میرے خیال سے میں آج ہی پرانی انارکلی سے مارڈل ٹاؤن آیا ہوں ابھی میں نے وہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے اکبر چوک وہاں پر پانی دیکھا فیصل ٹاؤن کھڑا تھا وہ بھی تقریباً تیرہ سے چودہ سیکنڈ کی ڈرائیف تھی دوسرا لنک روڈ کے سگنل کے اوپر پانی کھڑا تھا اور بہت زیادہ پانی تھا لیکن وہ پانی اتنا تھا کہ اس میں سے بائیک سائیکل پیدل رکشہ گاڑی آرام سے گزر رہی تھی کوئی گاڑی پانی جو ہے وہ گاڑیوں میں نہیں آ رہا تھا لیکن آپ لوگ کراچی کے حال دیکھنے ایون کے وہاں پر ائرپورٹ کے رنوے کے اوپر پانی کھڑا ہوا جہاز کے جو پیئے ہیں وہ بھی پانی میں ڈھوبے ہوئے اور اس وقت لوگ پہلے تو سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگوں کے اختلافات ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے سیاسی پارٹی ہے آپ کو کوئی بھی پارٹی پسند ہو سکتی ہے لیکن میڈیا کا کام آپ کی پارٹی بنانا نہیں ریپورٹنگ کرنا ہے خبر کو ریپورٹ کرنا ہے لیکن اب میں جنون میں نے افزرف کیا ہے عوام کو پبلک کو کہ لوگ بقاعدہ دعائیں کر رہے ہیں نماز کر رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں کہ کراچی پر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے کیا ایسا ہو گیا تو بھائی ایسی بات نہیں ہے برسات پہلے بھی تھی بارشے پہلے بھی ہوتی تھی اس سے کئی گناہ کئی ملی میٹر زیادہ بارش جو ہے کراچی میں اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن اس وقت آپ کو میڈیا نے نہیں دکھایا اس وقت سوشل میڈیا اتنے پیک اوروچ پر نہیں تھا سوشل میڈیا کے پاس اتنی پاور نہیں تھی لوگوں کے پاس اتنا یوز نہیں تھا لوگ اس وقت صرف ٹی وی چینلز ہی دیکھتے تھے اور ٹی وی چینلز پر کس کا بیانیاں چلتا ہے کس کا نہیں چلنا وہ آپ سب لوگوں کو پتائیے دوسرا افسوس کی بات کہ جب آپ پیپلز پارٹی والے خاص طور پر فوج پر تنقید کرتے تو آج وہاں پر فوج ہی آپ کی مدد کر رہی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس سیویل ادارے ہے آپ لوگوں نے ان کا استعمال نہیں کیا ان کو جو بجٹ جاتا رہا ہے وہ کہا پر گیا ان کی مشیدری کہا ہے آپ نے نالے پکے کرنے تھے آپ نے سڑکے پکی کرنی تھی آپ نے پل بنانے تھے آپ نے انڈر وارٹر منیجمنٹ سسٹم بنانا تھا آپ نے وارٹر کو منیج کرنا تھا وارٹر سسٹم بنانا تھا سیویس سسٹم بنانا تھا وہ سارا بجٹ کہا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کوئی پوچھے گا تو جمہوریت پر حملہ ہو جائے گا اور اب آپ کو فوج جو ہے وہاں پر آپ کو مدد کرنے آ رہی ہے تو اب کہے نہ کہ فوج مداخلت کر رہی ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے نا جب آپ پر مصیبت آتی ہے تب آپ کو فوج کی یاد آ جاتی ہے جب آپ کو بس اپنا پولٹیکل ایج لینا ہوتا ہے ہمدردی لینے ہوتی تب آپ فوج کو خوب رگڑا لگا دیتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ وہاں کے ادارے جو ہے مل کر کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ صورتحال اس بار جو ہے بہتر ہو جائے گی لیکن میں آپ کو ریل رپورٹ بتا رہا ہوں کراچی کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی میں نے وہاں کے رپورٹر سے بات کیا کہ لوگ بقاعدہ وہاں پر گھروں کو چھوڑ چکے ہیں پھر لوگوں کی نوکریاں ہیں وہاں پر کاروبار ہے تو وہ سب کا سب اس وقت تباہ ہو چکا ہے پہلے کرونا نے کیا وہ تو چلو ٹھیک ہے ایک وبا تھی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی لیکن اب بارش بارش جو ہے واقعی اس کو پیپلز پارٹی نے کراچی والوں کے لئے بالخصوص کراچی والوں کے لئے مجھے ان شہریوں پر ترست آتی ہے جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے لئے عذاب بنا دیا ہے آپ لوگ پھر سندھ دشمنی اور کراچی دشمنی کی بات کرتے ہیں تو سندھ دشمنی کس نے کی کراچی دشمنی کس نے کی یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں پاکستان پائندہ باند